ہلو گائز ویلکم بیک پو ار چینل کیا لے ہم سب لوگوں کے ٹھیک ہیں تو کیا کچھ چل رہا ہے کافی دن ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو پوسٹ نہیں کی تھی تو اس کی وجہ تھی کچھ میں گھر آیا اور میں بیمار ہو گیا بہت ہی زیادہ بخار ہو گیا زکام مجھے بیس بائس دن ہو چکے ہیں میں بلکل بیمار پڑا تھا بال بھی اتنے زیادہ بڑے ہوئے پڑے ہیں اور بس نہیں پتا چاہ رہا زندگی میں کیا چل رہا ہے تو اب یہ آئے تھوڑا سا ٹھیک تھا اور آئے دل کیا کے ویڈیو بنا لوں تو آج یہ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں یہ بھی جاگا ہوں اور یہ بیٹ اسی طرح پڑا ہوئے ہیں اور اسے ٹھیک کرنے ہیں تک یہ بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کر لیتے ہیں پہلے جی گائز تو تک یہ بک یہ جو کمرہ تھا وہ ٹھیک کر دیا ہے پیچھے یہ بیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک کر دیا ہے اور ابھی یہ باہر نکلا ہوں اپنے گھر کے اور چھوٹی چھوٹے دو بچے تھے ہمارے گھر میں گائے کے تو ان کو پانی پلانا ہے ان کو پانی پلا لیتے ہیں پہلے تو پھر بعد میں آگے کا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو جو کچھ ہوگا آپ کو پتا چلتا رہے گا یہ ہے جی پانی کی بالٹی اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے آگے رکھتے ہیں یہ پتا نہیں کھائے گا پیے گا کے نہیں پی لے پی لے شاباش شاہلہ جی دونوں نے پانی پی لیا ہے اور میں بھی ابھی پانی پی لیتا ہوں ابھی ابھی جاگا ہوں تو گرمی لگی ہو یا پی لیا جی پانی میرا میرے سرمندارد شروع ہوگی ہے اور بہت سخت دارد ہو رہی ہے میں بھی لیٹ رہا ہوں جی گائز تو یہ میں ایک مشین لے کے آیا تھا مچھر والی یہ مچھر مارتے ہیں یہ کافی دن پہ لے کیونکہ مچھر کاٹتے تھے اور پھر رات کو لیٹھنے نہیں ہوتا تھا اندر تو یہ میں لے کے آیا تھا یہ میں نے آپ کو دکھانا میں اس کی تصویر لگائی تھی فیس بک پہ لیکن فیس بک پہ آپ لوگ حمزہ میر کے نام سے سرچ کریں گے ایڈی تو آ جائے گی تو یہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کافی زیادہ لوگوں نے دیکھی ہوں گی لیکن آپ لوگوں کو میں بھی لگا کے دکھاتا ہوں یہ کچھ اس طریقے سے لگتی ہے یہاں سے آن ہوگی اور اس کے اوپر لائٹ جال رہی ہے اور اس کے اندر سے دھوا نگلتا ہے اس کا پانی ختم ہوگیا کافی دن ہوگئے ہیں یہ بوٹل اس کے نیچے سے کھل جاتی ہے بٹن بند کرتے ہیں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے نیچے سے یہ بوٹل کھل جاتی ہے ابھی کافی ٹائٹ کی ہوئی ہے یہ کھل گئی یہ بوٹل کھل کے بایر آگئی اس کے اندر یہ چھوٹی سی سکی نلکی لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر دوائی ہوتی ہے یہ پھر اسی طرح اس کے اندر لگا دیں گے ایک سائیڈ پہ چائے بان رہی ہے اور ایک سائیڈ پہ ککر میں ہم لوگوں نے گوشت رکھا ہوا ہے اور ابھی چائے میں ڈالتے ہیں پتی بیچ میں چائے کے یہ ڈال دیا تھوڑی سی پتی اور ابھی چینی کی باری ہے یہ چینی بھی ڈال گئی ہے چولہ بند کر دیا اور یہ کچھ چائے تیار ہوئی ہے ابھی یہاں پہ اور ابھی اسے کپ میں ڈالتے ہیں اور گوشت بھی تقریباً گلنے والا ہے بس ابھی پانچ چھے منٹ بعد یہ ڈال جائے گا ککر دیکھیں آپ ہمارا ککر کیسے سر لگ رہے ہے ایٹم بم پڑا یہ چائے آ چکی ہے کپ میں ڈال کے بہت ہی زیادہ فل ہے کپ کیونکہ مجھے چائے زیادہ پسند ہے میں پی کے چاک کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ کیسی ہے اور یہ آج میں نے خود دی چائے بنائی ہے مزے کیا چائے بہت ہی مزے کی بنی ہے تھوڑا سا بس میٹھا تیز ہو گیا لیکنہ اسطہ اسطہ سیٹ ہو جائے گا تو پہلے چائے پی لیتے ہیں جی گائز تو ابھی اگلے دن کی شام کے چھے بچ چکے ہیں تو ویڈیو بنانے کا دل نہیں کر رہا تھا ویسے اپنے چاچو کی گھر والی سیڈ پہ ہوں یہ بھی ابھی گھر تیار ہو رہا ہے تو اس پہ چونہ وہ نہ ہو رہا ہے چادریں ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں سے یہاں سے نیچے پانی جاتا ہے اور وہ سامنے جو ہے لینٹر ڈال رہا ہے ہمارے امام بارگاہ کا جہاں پہ مجلس ہوتی ہے تو ادھر چلتے ہیں یا پھر یہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں سے صحیح دیکھ گیا تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں وہ جی سامنے آپ دیکھیں اس سائیڈ پہ وہ ادھر ڈالا ہے لینٹر ابھی مشین بند ہو چکی ہے تو یہ ابھی پچھلے سال سے تیار ہو رہا ہے اور ابھی انشاءاللہ جلدی یہ تیار ہو جائے گا تو کبھی میں آپ کو پاس سے دکھاؤں گا میں نے کافی ویڈیو میں دکھایا بھی ہے اس کو تو اتفاق ہوا تو کبھی اس سائیڈ پہ جاتے تو رہتے ہیں یہ سائیڈ پہ سامنے ادھر روڈ ہے تو جاتے رہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا آج دیکھیں موسم کتنا مزیگا بنا ہوا ہے یہاں پر میں سیڈیوں پر ہی بیٹھ کے موسم کو انجوائی کر رہا تھا اور بڑے مزیگ کی ہوا بھی چل رہی ہے یہاں پر تو بڑا مزا آ رہا تھا بھی تھوڑ دیر نیچے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ سائیڈ پہ چلتے ہیں نیچے تو دیکھتے ہیں ادھر نیچے کا کیا حال چال ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں چیز تو میں باہر آ گیا ہوں اس سائیڈ پہ وہ جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ والی سامنے والی جگہ ابھی اس سائیڈ پہ چلتے ہیں اور کھیتوں میں ابھی ہلکا ہلکا ٹھیکٹر گم آیا ہوئے اور کچھی مٹی ہے یہاں پاتھ جو حال لگائی ہوئی ہے تو حال کے ساتھ جو مٹی اوپر اوپر اکھڑ جاتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں یہ جو نکل آتی ہے مٹی یہ وہی والی مٹی ہے تو حال لگانے کے بعد جو زیادہ بھی نہیں لگی تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے حال تو جو مٹی اکھڑی ہوئی ہے وہ پاؤں پہ لگی ہے سارے پاؤں بھی گندے ہوگئے ہیں پاؤں بھی جا کے بھی دھونے پڑیں گے تو دھو لیں گے کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں گی یہ یہ آپ دیکھیں گے یہ سامنے بلکل یہ جو ہمارے در کھائی کھائی ہے یہ گار کے قریب ہی ہے ہمارے اس سارے پہ گا رہے ہیں وہ سامنے گا رہے ہیں میرے چاچو کا پھر اس سے آگے ہمارا گا رہا ہے پھر اس سے آگے ایک اور میرے چاچو کا گا رہا ہے یہ سامنے میرے چاچو کا گا رہا ہے یہ بھی نیا بھن رہا ہے وہ ایک ہمارے اس سارے پڑوسی ہیں ان کا گا رہا ہے اس کے ساتھ بھی مارے پڑوسی ہیں اس سے آگے بھی ہے ایک گا رہا ہے اس طرح کی محلہ یہاں پر ہمارا جو ہماری زبان میں تو اسے کہتے ہیں کہ بن آپ کے زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا تو کافی سارا باہر انجوائے کر لی ہے تو ابھی چلتے ہیں ذرا گھار کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ گھار کی کیا صورتحال ہے اور صورتحال مجھے تو پتہ ہے جو میرے ساتھ ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اب میں اپنے چاہ چکے گھار شاید جا رہا ہوں تو ان کا صوفہ بن رہا ہے تو وہ دیکھتے ہیں جی گائز تو یہ آج ہے اگلا دن کیونکہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا تو ایک لائٹ چلی گئی تھی کام از کام لگ بگ بارہن سے تیرہ گھنٹے لائٹ گئی ہے اور ویڈیو اس لیے نہیں بنا پایا موبائل میں چارج ختم ہوگی موبائل بالکل باندھ ہو گیا تو جب یہ لازٹ اس سے پچھلے والا جو سین جو میں نے شوٹ کیا تھا میرے موبائل میں صرف ایک پرسنٹ چارج رہ گئی تھی اس لیے اگلی ویڈیو شوٹ نہیں ہو پائی تو یہ اس سے اگلا دن ہے اور ابھی باہر بڑے مزے کا موسم بنا ہوئے اور ویکسین بھی میں لگوا کے آیا ہوں اور اس کا بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ آپ کو میں ادھر چل کے بتاتا ہوں کسی صحیح سی جگہ پر ابھی آپ پہلے باہر موسم دیکھ لیں دیکھیں جی ہلکی ہلکی بارش بھی لگی ہوئی ہے بلکل ہلکی ہلکی بارش اور دوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور یہی کچھ چل رہا ہے آج کالی در جی گائل جو مسئلہ تھا دیسرا دن ہو گیا ہے دوسرا دن ہے مجھے ادھر ویکسین لگوایا ہے یہاں پر بازو پر سیدھے آتھ پر ٹھیکا لگا تھا ویکسین والا اور بہت ہی زیادہ درد ہو رہا تھا گھر آنے کے بعد تو بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی اور بارہ گھنٹے لائٹ میں نہیں تھی اتنی زیادہ گرمی تھی اندر لیٹا رہا ہوں اور پسینہ شسینہ آیا اور ابھی تھوڑا ٹھیک ہوں ناشتہ کیا میڈیسن لی ہے ابھی تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو ویڈیو میں تو اتنا کچھ خاص نہیں تھا چھ سات منٹ کی ویڈیو تھی تو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکان کو پریس کریں محنت میری رحمت اس کی پیار آپ سبھی کا پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے مجھے اجاند دیجئے اللہ حافظ